ناظرین آج کی اس ریپورٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آج کل جو پاکستان اور بھارت کے درمیان حالات کشیدگی اختیار کر گئے ہیں اور معاملات جنگی حالات تک جا پہنچے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے اور ایسا کیوں ہو رہا ہے عام انتہابات میں چناؤ جیتنے اور ملک میں حکومت کا خواب لیے مودی سرکار نے کی ہر حد پار پہلے تو عوام کو اپنے اعتماد میں لینے کے لیے کروایا اپنی ہی فورسز پر حملہ پھر پلواما حملے کا الزام بیائیت ثبوت کے لگا دیا پاکستان پر اور پھر اپنی ہی عوام کے اندر چنگاری کو ہوا دے کر انہیں پاکستان پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا پلواما حملہ کرانے کے بعد جب انڈیا کی پاکستان کو عالمی دنیا کی نظروں میں گرانے کی سازش ناکام ہوئی تو بزدل اور مکار بھارت کے حکمرانوں نے بھارتی عوام کی امدر دی اپنی پارٹی کی طرف کرنے اور عام انتہابات میں جیتنے کا مفاد لے کر رات کے اندھیرے میں پہنچا پاکستان پر حملہ کرنے پاکستان کی حدود میں گھس کر جنگی جنون کا شکار انڈیا پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری سمجھ بیٹھا تھا جس پر وزیراعظم عمران خان اور پاک پوش کی ترجمان کا بھی کہنا تھا کہ امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھ جائے مگر بھارت کے سر پر تو جنگ کا جنون سوار ہے اور یہی جنگی جنون لے کر بھارت نے کیا پاکستان پر حملہ اور بالاکورٹ سیکٹر پر دو درخت گرا کر انڈیا عوام کو کیا اور بھی گمرا جس میں بھارتی میڈیا نے بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور یہ جھوٹھی خبر نشر ہی کہ انڈیا آرمی نے پاکستانی چوکیوں کو نشانہ بنا کر پاکستان کے اندر لاشیں بکھے دی ذمہ دارانہ صحافت کرنے کے بجائے بھارتی میڈیا جنگی صحافت کرنے میں پیش پیش رہا بھارتی عوام کو گمراہ کرنے میں سیاست دانوں کا ساتھ بھارتی میڈیا نے بھی دیا اڈیا کے بزدلانہ حملے کے بعد پاکستان اور پاک فوج کی ترجمان نے بریفنگ دیتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کے اس بزدلانہ حملے پر جوابی کاروائی کی جائے گی ایلو سی کی مسلسل خلاف برسی پر پاکستان نے رات کے اندھیرے کا جواب دن کے اجالے میں بھارتی تیارے گرا کر اور ان کے پائلٹ کو زندہ گریفتار کر کے دنیا کو حیران کر دیا اور ساتھ ہی یہ سوچنے پر بھی مجبور کر دیا کہ اگر انڈیا جنگ کرتا ہے اور اپنا جنگی جنون ترک نہیں کرتا تو یہ اس کی سب سے بڑی بھول ہوگی کہ وہ پاکستانی آرمی اور پاکستان کو نقصان پہنچا سکے گا ناظرین انڈیا شاید 65 اور 71 کی جنگ کو بھول گیا ہے کہ جب پاکستان کا ایک ایک فرد بچے بھوڑے نوجوان شہادت کا جذبہ لیے ملک پر قربان ہونے کے لیے تیار بیٹھے تھے انڈیا یہ بات بھول رہا ہے جب جب سوال پاکستان کے تحفظ کا ہوا تو پاکستانی عوام سیسا بلائی دیوار کی طرح پاک فوج کا حوصلہ بلاند کرنے کے لیے اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں انڈیا والوں پاکستان بھلے ہی ذات پات میں بٹا ہوا ہے لیکن وہ پاکستان پر کبھی سمجھوتا نہیں کرتا اور پاکستان کے حاطر اپنی جان کی پرواہ بھی نہیں کرتے تو سوچو اگر جنگ ہوئی تو پاکستانی فوجی جو ہر وقت شہادت حاصل کرنے کی دعا کرتا ہے اور پاکستانی عوام مل کر تمہارا کیا حال کریں گے جنگ کرنے سے پہلے ایک بار پھر پاک فضائیہ کے شیر دل جوان پائلٹ ایم ایم عالم کے بارے میں ضرور پڑھ لینا آج بھی ہمارے پاس ایم ایم عالم جیسے کئی نوجوان سپاہی موجود ہیں جو اپنی صلاحیتوں سے تمہارے تیاروں کو اس پھرتی سے گرائیں گے کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی اور آخر میں میری انڈیا عوام سے یہ گزارش ہے کہ ہوش کے نا کھن لیں آپ کے حکمران صرف آپ کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کر رہے ہیں انتہابات میں چناؤ اور ملک میں ان کی حکمرانی کرنے سے فائدہ بھی آپ کا ہے اور نقصان بھی اس سے پاکستان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے لیکن آپ کو بے وکوف ضرور بنایا جا رہا ہے یہ جنگ نہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے نہ اس سے پاکستان کو کوئی فائدہ حاصل ہوگا اگر آپ کو جنگ کر کے کچھ ملے گا تو وہ ہے زلط اور رسوائی اتنا تو پتہ چل ہی گیا ہوگا کہ اگر جنگ سے پہلے آپ کے پائلٹ پاک آرمی کی طویل میں ہیں تو جنگ ہوئی تو کیا ہوگا اپنے حکمرانوں پر دباؤ ڈالو اور اس بات پر راضی کرو کہ وہ وزیراعظم عمران حان کی مذاکرات کی دعوت قبول کریں اور جو مسائل ہیں وہ مل بیٹھ کر حل کریں